اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال ہے کیسے آپ دوستو آج ہم بات کریں گے بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں جو کہ آفٹر سپریشن یا لیتگی کے بعد یا بعض دفعہ ڈائیوارس بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو بچوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں گے اور ان کی دیکھ بال جو ہے اور کیسے وہ ہسپنڈ اگر لینا چاہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہے اور اگر ماں کے پاس ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے ہم دوستوں سے گزارش کریں گے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو کائنلی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لیتیس ویڈیو جو ہے ہم کو ملتی رہیں اس تو ہمارا جو فرض بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں اور ہمارا جو ایک کوشی شاید کہ ہم اس چینل کے تروں لوگوں تاکہ ویرنس پچائیں جو ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو ملے یہ ہمارا ایک بلوگ تھا لیگل ہیلپ کے نام سے قانونی انداد کے نام سے جس کا میں نیچے دے دوں گا وہاں پہ ہم نے کافی میند کی پچھلے کئی سالوں سے تو اس دفعہ کیا ہوا کہ بلوگر کے وہ اس کے ساتھ اٹیش تھا بلوگر کے پاس ساتھ گوگل پلس اور گوگل پلس پہ کمانٹس جو کرتے تھے آپ لوگ اس میں ہمارے سینکڑوں ہزاروں کمانٹس جو تھے لوگوں کے سوالات کے جوابات کے وہ گوگل پلس نے اڑا دیئے اور اب ہمارا جو بلوگ ہے وہ اس کے کمانٹس پہ چلے گئے ہیں تو ہم اب یوٹیوب پر آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے حاضر ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انصاف ملے اور اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ نیچے کمانٹس میں ہم کو پوچھ سکتے ہیں تو یہ میں اگر آپ کو اپنا بلوگ کا بھی تارف کرا دوں تو تاکہ آپ اگر یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو مل سکیں گی کسی بھی وقت یہ ہم نے کئی سالوں سے نینت کر کے یہ کام کیا اور اس میں کیسی جمع کیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ تمام یہ کیسیز ایک تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ دوسرے کیسیز کے بارے میں بھی جانکھری حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی کیس کے بارے میں اور میں ویڈیو بھی آپ بنا رہا ہوں یونٹیوب پہ ریگلر مگر مجھے لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیو اور کس کس قانون کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کمنٹ سے ہی ہم کو پتہ چلے گا چلیں بات لمبی ہو گئی آپ لوگوں کا ٹائم بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ٹائم کا مسئلہ ہے تو ہم بلا تقییر ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں جیسے کہ معاملہ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ علیہت کی کے فوراں بعد جو بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا تو ہوتا ہے اگر سات سال سے چھوٹا ہے تو پھر اس میں خزانت کا حق ہوتا ہے کیونکہ ایک چھوٹے بچہ دور پیتے بچے کو خزانت کے حق کے طور پر سات سال تک تو آپ ماں سے لے نہیں سکتے یہ تو ہوگی پہلی بات اس پیریٹ کے دوران اگر آپ نے لینا ہے تو اس میں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا اگر ماں آگے شادی کر لیتی ہے تو پھر جو ہے باپ کے پاس رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنی بچے کو ستیلے باپ کے پاس نہیں بھیج سکتا تو لہذا مجھے بچہ دیا جائے تو یہی ایک باپ کے پاس ہوتا ہے افتیار کہ اگر ماں آگے شادی کر لے تو پھر اس کے رائٹ بن جاتا ہے لیکن کوٹ ہمیشہ ہمیشہ سے بچے کا ویلفیر جو ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ بچے کا فائدہ کہاں پہ ہے تو یہ ہے کہ اگر باپ خرچہ جو ہے پے کرتا رہے ریگلر جو کوٹ کہتی ہے اور اس کے بعد وہ ریگلرز کا خرچہ پے کرتا رہے اور ملتا رہے بچوں کے ساتھ اور یہ ثابت کر دے اگر عدالت میں کہ میں بچے کا زیادہ دھیان رکھ سکتا ہوں تو کوٹ اس بات کے اوپر آ جاتی ہے کہ واقعی اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں اور یہ ماں سے بہتر طریقے سے پرورش کر سکتا ہے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوٹ اس کے حوالے کر دے بچے کو لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر سات سال کے بعد یا آٹھ دس سال کی بچی کو بھی آپ لینا چاہیں تو اس میں یہ میٹر آ جاتا ہے کہ آیا کہ جوان ہوتی ہوئی بچی کو باپ سے زیادہ ماں کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے کوئی اس طرح کے مسئلے ڈسکس کرنے ہوتی ہیں جو کہ باپ کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہو سکتی تو لہٰذا پھر بھی کوٹ جو ہے ماں کو ترجیح دیتی ہے بچے دینے کے لیے ہاں اب آ جاتے ہیں کہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب کوٹ جو ہے وہ کن چیزوں کو مدنظر رکھتی ہے بچے کی کسٹری دیتے وقت سب سے پہلی بات تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا فائدہ کہاں پر ہے باپ کے پاس اگر وسائل ہیں اور وہ بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہے اور پروش کر سکتا ہے تو اس کو پچھلا سارا خرچہ جو ہے وہ پی کرنا ہوگا یعنی کہ اگر اس کے خرچے کا کیس اس پہ ہوا تھا تو وہ اگر خرچہ اس کے ذمہ داری ہے تھی دینا اور وہ نہیں دیتا رہا اس کے اوپر جمع ہوا پڑا ہے تو سال سے پہلے تو اسے خرچہ کلیر کرنا پڑے گا نا اس کے بعد بچے کے کسٹڈی کی بات پھر بعد میں ہوگی ہاں اگر ماں آگے شادی کر لیتی ہے تو پھر اس میں کافی آسانی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے باپ کے لیے بچے تو لینے کے لیے اب کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ماں ایسی ہے بچ چلن ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو یہ چیزوں کے لیے میں بتا سکتا ہوں بھائی کہ ماں کے مقابلے میں کوئی بھی بندہ کوٹ سے ثابت نہیں کر سکتا کہ ماں بچے کے لیے ایک اچھی خطو نہیں ہے کوٹ ہمیشہ فیور ماں کو دیتی ہے اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہو کہ ماں جو ہے بچ چلن ہے یا اسے بچے کی حالت پر برا اثر پڑے گا تو آپ کو پھر اس طرح ہوگا کہ تین سو کتر اے بی کی کوئی ایف یار انگیسٹ ہوں اس کی وہ چیز جو ہے کوٹ کے ذہن میں آتی ہے یا اس نے پہلے کوئی دو چار شادیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی کوٹ ذہن میں رکھ سکتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے ماں کے جو درجہ ہے اس کو کوٹ میشہ ترجیح دیتی ہے تو یہ تھی چند باتیں اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اگر ہاں ایک اور میں مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ دونوں شادی کر لیتے ہیں تو اس میں پھر نانی بھی جو ہے وہ ایک آہ کونٹسٹ کر سکتی ہے بچہ لینے کے لیے کیونکہ پھر کوٹ دونوں نے آگے شادی کر لی ہے تو پھر جو نانی ہے اس کو بھی بچے کا حق مل جاتا ہے لینے کے لیے وہ بھی دائر کر سکتی ہے کیس اب یہ چیزیں ہیں کہ کس کوٹ میں جو ہے کیس دائر کیا جا سکتا ہے بچہ لینے کے لیے تو یہ کوٹ کارڈین کوٹ ہوتا ہے جس میں ہم کیس دائر کرتے ہیں بچہ لینے کے لیے اور بعض چھوٹے ازلا میں جو ہے گارڈین کوٹ اگر سیپرٹ نہیں ہے تو سیول کوٹ میں بھی کیس ہوتا ہے وہ ہی گارڈین آہ جج کے طور پر ہی کام کرتے ہیں ہاں اب کیس کس طرح سے شروع ہوگا اگر بچہ نہیں ملتا اگر ایک والد ہے وہ بچہ لینا چاہتا ہے اور خرچہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے سارا تو اس کے لیے پھر کیا مسائل ہوں گے بچہ لینے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے گارڈین کوٹ میں دعویٰ دائر کرنا پڑے گا دعویٰ دائر کرنے کے لیے گارڈین کوٹ میں دعویٰ دائر کرے گا اور اس میں بچے کے ملانے کا بھی جو ہوتا ہے نا اگر کوٹ لے کے نہیں دے سکتی تو ملانے سے نہیں روک سکتی کورٹ ایک سے دو ڈیٹوں میں وہاں پہ آپ جس جائیں گے تو پہلی بحث کے بعد آپ کو جو شیڈول بچے کا مقرر ہو جائے گا جس میں آپ بچے کو مہینے بعد یا جیسے بھی کوٹ شیڈول مقرر کرے گی آپ مل سکیں گے گھنٹے دو گھنٹے کے لیے کوٹ پرنسیز میں ٹھیک ہو گیا اور اس کو ایک تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے جب بچے کو لانے اور لے جانے کا جو کہ آپ ادا کرتے رہیں گے دعالت میں اور اب تو ایک اور بھی اس میں کوٹ میں سہولت مہیا کر دی ہوئی ہے کہ ای کوٹس میں بھی بچے جو ہیں آپ مل سکتے ہیں اگر آپ فرض کیا آپ دور دراز میں کہیں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ویڈیو کال پر ایک بچے سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ویڈیو کال پر جب وہ بچے کو مان لے کے آئے گی کوٹ میں ملانے کے لیے تو آپ اس کے تھروں جو ہیں وہاں پر کال کے تھروں بھی ان کو مل سکتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ منتلی اس کو مل سکتے ہیں چاہے جتنے سال چاہے مل سکتے ہیں یہ ایک لمبا کیس جلتا ہے اس میں کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آگر کوئی مسئلے مسائل آئیں گے بیچ میں ماں رہی صحیح دھیان نہیں رکھ رہی ہے یا ماں لے کے نہیں آتی ملانے کے لیے تو اس کے ورنٹ دفعہ سیکشن ہنڈرڈ کے تحت کوٹ جاری کر دیتی ہے اور اس کو پکڑ کر بھی لے آتے ہیں اگر وہ بچے کو نہیں ملاتی ٹھیک ہو گیا اب ایک اور اس میں میٹر ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی اگر آپ کے ساتھ اس میں بسکس کر لیے جائے باز دفعہ ہوتا ہے کہ ماں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں ہیں اطلب شادی کے جب وہ لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو اسی وقت جب ماں اپنے گھر آنا چاہتی ہے یا گھر آئے ہوئے رہتے ہوئے بچوں کو باپ چھین کے لے جاتا ہے تو اس میں کیا ہم پروسیڈر کس طریقے سے بچے واپس لے سکتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس میں حیبی ایس اے ایس جے کے پاس سیشن کورٹ میں حیبی ایس کی رٹ پیشن فائل کرتے ہیں کہ آیا یہ اس دن بچے میرے پاس تھے اور اس طریقے سے ان کے باپ ان کو زبردستی یا ان کا کرشتے دار باپ کا میرے سے بچے لے گیا ہے تو یہ بچے رکور کروائیں جائیں تو اس میں سیدھے طریقے سے کورٹ جو ہے وہ متعلقہ ایس اے چو کو قباند کرتی ہے کہ کل آپ بچے لے کے یہاں پہ پیش ہوں تو اگلے دن یا ایک دو دنوں کے اندر اندر کورٹ بچے مگوا لیتی ہے اور وہاں پہ ساری کیس سننے کے بعد آپ کو بچے دوبارہ سے مل جاتے ہیں یہ ایک پروسیڈر ہے اگر ماں سے بچے چھین لیے جائیں اس کی لیگل کسٹڈی سے تو کس طرح سے وہ واپس لے سکتی ہے ہاں بعض دفعہ باپ سے بھی چھین لیے اگر جائیں تو باپ بھی ٹرائی کر سکتا ہے یہ بچے لینے کے لیے ایک ریگلر اگر اس کے پاس رہ رہے ہیں اور ماں یا اس کے کوئی رشتے دار اسے چھین لیتے ہیں لیکن زیادہ طرح جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ میٹر ماں کی فیور میں ہی جاتا ہے میں نے تو بہت دفعہ ایسے بھی دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے تو سیشن کوٹ میں جب ریٹ کرتی ہے ماں کہ بچے مجھے واپس دیے جائیں تو وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم دیا جاتا ہے اور کوٹ عدالت کہتی ہے کہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں آپ اس میں صلاح کر لیں تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز آپ اس میں جب مل بیٹھتی ہیں بچوں کے معاملے پر اور ماں بچے لینا چاہتی ہے اکثر صلاح بھی ہو جاتی ہے چلو اس سے بڑی اور کوئی نمت نہیں ہے کہ بچوں کے مسئلے میں اگر صلاح ہو جائے اور دھاروباد ہو جائے اور دونوں بچے دونوں کے پاس رہیں اور کسی کو بھی مسئلہ مسائل سے نبٹنا نہ پڑے یا سفر نہ کرنا پڑے تو یہ ہی آج کی ہماری ویڈیو تھی ہے آج ہم اب ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر کون سا جو قانون ہے وہ اس میں لاغو ہوتا ہے تو اس میں جو قانون ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے اٹھارہ سو نبے کا ٹھیک ہو گیا اس کا میں لنک نیچے دے دوں گا اور یہاں پہ آپ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں اس کے بارے میں ساری معلومات جو ہیں اس میں جان پائیں گے کہ گارڈین جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے پوائنٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا پروسیڈر جو ہے وہ تقریباً سارا اس میں آپ کو مل جائے گا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اور اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں تاکہ ہم کو وہ حوصلہ بڑھے اور ہم مزید بھی اس پہ آگے اور اپنی مسائل جو ہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کیا کریں اور جس میں جو بھی ہم آپ سے ہوگا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اور اس میں ہماری جو کوشش ہے کہ ہم لوگوں تک انصاف کی فرامی کو یقینی بنائیں اور ان کو اگر ہم خود نہیں جا سکتے تو کم از کم اتنا ان کو گائیڈ کریں کہ وہ اپنا انصاف لے سکیں تو اس کے لئے آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے اور ہم کو بتانا ہے کہ آپ کو کم کم مسائل کون کون سے مسائل درکار ہیں تاکہ ہم ان کے بارے میں ویڈیو بھی بھیجیں اور میرا نمبر آپ کو اس ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا اور جب آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے نمبر تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت بھی چلتی رہے اور آپ کے رہنمائی بھی ہوتی رہے تو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں پھر حضر ہوں گے اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں پھر حضر ہوں گے